السلام علیکم ۔ 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 سب سے بہلے آپ کے بھائی نے تین پوٹیٹوز لی ہے اس کو فرائز کی شکل میں کٹ کر لیا تھوڑی سی اس کے اندر ہم نے ایڈ کی دڑا مچ جو پیسی و لال مچ ہوتی ہے تھوڑی سی ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ریڈ چلی کا پاوٹر ہوتا ہے وہ ایڈ کی ہے نمک ہے تھوڑا سا زیرہ ہے اور تھوڑی سی ایڈ ہے ابھی اس کے اندر جو ہم لوگ مزید ایڈ کریں گے وہ ایک سپون جو ہے وہ ہم آئل کا ایڈ کریں گے یہ ہم نے اس کے اندر ایک سپون جو ہے وہ آئل کا ایڈ کر دیا اور یہ ہمارے پاس ساتھ میں بیسن ہے ہم تقریباً ایک یا دو تکیباً دو ٹیپل سپون جو ہے رہا ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا بیسن یہ کیا 1 اور یہ یہاں پہ آگیا 2 that is more than enough ابھی ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سا ہم لوگ کر لیں گے مکس یہ ایڈ کیا تھوڑا سا پانی اور اب اس کو میں اپنے ہاتھ سے مکس کر لوں گا کیونکہ سپون سے یہ مکس صحیح طریقے سے ہو گا نہیں تو اس کو مکس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں بلکل اس طریقے سے آپ نے اس کو کر لینا ہے مکس بیسن آپ نے زیادہ بھی آئیڈنگ کرنا ونہ وہ پکوڑوں کی ٹش دیتے گا اور اس کے اندر آپ نے پانی بھی زیادہ نہیں ڈالنا ونہ جو آپ نے تھوڑا سے مسارے لگائے ہیں اور جو آپ نے بیسن لگائے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس مسارے الگ ہو جائے گا آپ نے صرف اتنا ڈالنا ہے ہم ہاریڈی دو گونگ مطلب آپ کتنا بنا رہے ہیں جس سے جو ہر ہے وہ مسارہ الگ نہیں ہوں بس سے پروپرلی سیتری کے سر مکس ہو جائے ابھی ہمارا آئل ہو چکے گرم یہاں پہ اور ابھی ہم ڈالیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائل کو میں نے اس سے پہلے گرم ہونے کے لئے ڈک دیا تھا زیادہ نہیں ہوا اگر آپ زیادہ ہوجی گرم کر لیں گے تو آپ کے لئے زیادہ اچھا ہوگا لیکن بار لب ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں تو جس ہم اس کو کمپلیٹلی اس کے اندر آئٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا فلیم تھوڑا سے تیز کرتے ہیں کہ انیشلی پانچ سے دس منٹ جو ہے نا یہ اچھے سے پک جائے چلے جی یہ ہم نے اس کے دار کر دیا ہے ایڈ یہ بھی ہم اس کو فلیم کر دیتے ہیں تیز آپ بلیف کریں آنسٹل یار ہارڈلی فائیب تو سی منٹس اس سے زیادہ اس کو تیار کر کے اس میں ڈالنے میں نہیں لگتے اس کے بعد جو ہے ایڈوڑی ٹین منٹس اگر آپ کو ہل کریں مگا تو دس منٹ کے نہیں چاہر ہو جائیں گے تو انہار منٹ کے اندر آپ فٹ کس ہم کے کرسپی فرائز میں نہ سکتے ہیں صرف درنگ بھائیو یہ بن رہا ہے اور تھوڑا سا میرے اس کو مکس کیا ہے تاکہ اکلی فائیز جیے بانے جیے بانے جیے ہر ہیں تو تیار ہوتے ہیں اب یہ آپ کو درن کی شیپ دکھا ہوں just look at this بھائیو it's about to lady یہ آپ چیک کر سکتے ہیں چیک کریں اتنا پٹ لگ رہے ہیں اب اس کو تھوڑا سا صورت پر کروں گا زیادہ اس کو ہارڈلی کریں گے جتنا بیسن میں شاہتا سا اس کے پر رہے وہ اتنہ ہی ہے آپ کو اس طرح سے لگ رہا ہے کیونکہ کل اس پر بینکٹس طرح باقی چیز ہم نے فرائی کی تھی تو اس کے ویسے وہ تھوڑا سا ایسا ہوگا ہے اٹھا پارٹو دس جانا یہ آپ چیک کریں اٹھس کمپلیٹی ریڈی تو اس کو ڈیش آٹ کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں جس لک اٹھس فائنڈل لک آف دس کرسپی فرائز یہاں چیک کریں سچ میں بہت آل ہیں بہت کرسپی ہیں چیک کریں اور بہت فٹ ہیں اگر اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ مچی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سسپرائب کریں لائک کریں ویڈیو چھوئے گی تو بالکل سسپرائب کریں اور لائک کریں اور اپنا خیال رکھیں آپ سے بھی لیں گے اگلی ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ